امن کا شہزادہ شہزادہ پریز گارڈ گارڈ is so good خدا عظیم ہے خدا مہربان ہے خدا رحیم ہے آپ تمام دیکھیں اور سنے والوں کی خدمت میں بہت بہت سلام ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں Prince of Peace اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن ہمیشہ آپ کے لیے نئے پیغامات اور نئے جو گیسٹ ہیں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارے ساتھ خدا کے عظیم خادمی موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پیشتر ہم خادموں کے بارے میں جانے اور آپ کے درمیان کلام کی خدمت کی جائے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس پروگرام کو دعا کے ساتھ شروع کریں تو آئیے مل کر خدا کے ذور چھکیں اپنی آنکھیں بند کریں سروں کو چھکائیں اور ہم دعا کریں گے اور میری درخواست ہے خدا کے خادم پسٹر عرشد مراد کلام کے سننے کے لیے اس پروگرام کے آگاز میں دعا میں ہماری رانوائی فرمائے خدا مند بزرگ آسمانی باپ ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مندیس مسیح کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تیرے خون کے وسیلہ سے ہمیں پاک مقام داخل ہونے کی دلیری ہے خدا مند تیرا شکر کرتے ہیں پی ایم آئی ٹی وی کے لیے اے خدا تو اپنے لوگوں کو بلیس کر آج جتنا کلام ہو جتنی گفتگو ہو وہ لوگوں کو تبدیل کرے لوگوں کے بندن کھولے جوے ٹوٹیں آپ کے نام کو عصد جلال اور بزرگی ملے مسیح کے نام پہ بہت شکریہ پاس سب آپ تمام قادموں کو ویلکم اور خوش آمدید اس بات کے لیے کہ آپ تشریف لائے ناظرین اس سے پیش ترکے ہم آگے بڑھے ہیں ہمارے درمیان خدا کے عظیم قادم علی جناب پاسٹر ارشد مراد صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور ان کی جو منسٹری ہے برننگ بوش منسٹری ان پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور عرصہ ستائیس سال سے ٹوئنٹی سیون یئرز ہو چکے ہیں کہ یہ خدا کی خدمت میں مصروفی عمل ہے اور بڑی وفاداری اور دیانہ داری سے خدمت کر رہے ہیں پاس سب آپ کو ویلکم خوش آمدید پی ہماری ٹیلیویشن پر اور اسی طرح ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی وی ایم چورچ بارس پورا سے عالی جناب پاسٹر کرامت مسیح صاحب اور آپ مور دن ٹوئنٹی فائیوئرز عرصہ پچی سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے پاسٹر صاحب قدام کی خدمت میں مصروف ہے تو پاسٹر کرامت ہم آپ کو پروگرام پرنس آف پیس میں ویلکم کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے پیارے بھائی پاسٹر حارون افرائیم ان کے ڈیڈی میرے بڑے سے دوست ہیں اور پاسٹر صاحب ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ہم آوس ایوینجیلیکل چرچ دو چک فیصلہ باد سے ان کا تعلق ہے اور سپانچ سال سے یہ خداون کی خدمت میں اور نوجوان خادم ہیں اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم نوجوانوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پاسٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلاب میں سے آج جو اول ٹیسٹرمنٹ میں ازرہ کی کتاب ہے وہاں سے ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کلاب میں سے ازرہ کی کتاب اور اس کے تیسری باب کی پہلی تین جو آیات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ پڑھیں اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر حارون جو ہے کلام کے اس حصہ کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں جی پادی صاحب قرآن کے پاکلام میں لکھا ہے جب ساتوہ مہینہ آیا اور بنی اسرائیل اپنے شہر میں بس کے تو لوگ یکتن ہو کر یرشلم میں اکٹھے ہوئے پریز کار تب یشیو بن یصدق اور اس کے بھائی جو کہیں تھے اور ذرہ بابل بنی سال لیتی ایل اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کا مذبہ بنایا کیا کہ اس پر سوکتی قربانیاں چڑھائیں جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اور انہوں نے مذبہ کو اس کی جگہ پر رکھا کیونکہ ان اطراف کی قوموں کے سبب سے ان کو خوف رہا اور وہ اس پر خداوند کے لیے سوکتی قربانیاں یعنی صبح اور شام کی سوکتی قربانیاں چڑھانے لگے بہت شکریہ پیس سب مقدس کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی الہی برکت ہم سب کہیں گے آمین آمین عزیزوں ہم جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں مایوسی دکھ اور ہر طرح کے جو مسائل ہیں ہم سے بھری ہوئی ہیں ہر طرف خوف ہے جب ہم اپنے گرد کے محال پر گوھر کرتے ہیں تو ہر طرف لوگ دہشتگردی اور بیماریوں اور موت اور ترہ ترہ کی جو خوف اور ڈیپریشن ہے اس کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو آج میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں سے ہم اس چیز کو سیکھیں اور میرے ساتھ خدا کے خادمین ہیں اور ان سے بھی ہم دریاد کریں گے کہ کس طرح ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں کس طرح بطوری ماندار مایوسی اور جب ہر طرف لوگ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور لوگ خوف زیادہ ہیں کسی جگہ پر ہم پاورٹی کو دیکھتے ہیں کسی جگہ ہم قدرتی افات کو دیکھتے ہیں کسی جگہ ہم دہشتگردی کو دیکھتے ہیں کسی جگہ ہم موت کو دیکھتے ہیں ترہ ترہ سے لوگ مشکلات اور چیلنجز میں سے گزر رہے ہیں تو آج ہم اس چیز کو سیکھیں گے جس طرح کہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ بنی سٹائل جو ہے وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے اور ستر سال تک وہ غلامی میں رہ گئی اور اس غلامی نے ان کے ذہنوں اور دلوں پر بہت زیادہ جو نقوش چھوڑے اور وہ بڑی مایوس تھے دپریس تھے ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ تنہائی یا ایک طرح سے کہلے کہ غلامی کی وجہ سے بہت ساری محرومیاں ان کی زندگی میں آگئی تھی اور کلام فرماتا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو بادشاہ نے جب انہیں کہا کہ جو تم اپنے ملک میں چلے جاؤ تو اس وقت جب وہ واپس آئے تو آ کر وہ اس شہر کو پھر سے بسانے لگے اس کی جو فصیلیں ڈھا دی گئی تھی وہاں پر جتنی تباہی ہوئی تھی کھنڈرات تھے وہاں پر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ مایوس تھے اور پھر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر خدا کے جو خادم ہے وہ کھڑے ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا کے خادم کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے خادم کھڑے ہونے کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں تو اس سے مراد کے خدا کھڑا ہو جاتا ہے آمین تو جب ہم اس چیز کے لیے ڈیٹرمند کر لیتے ہیں کہ ہم نے مایوسی پر خوف پر دہشت پر برے حالات پر غالی بانا ہے تو پھر خدا ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے لیے راہیں ہموار کرتا ہے تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ پسٹر عرشن مراد صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ خدا کے کلاب میں سے شیئر کریں کہ کس طرح مایوسی اور جب ہم ڈیپریسڈ ہو جاتے ہیں جب ڈیسپوائنٹ ہماری زندگی میں آتی ہے تو اس پر اوور کام کیسے کرنا ہے غالب کیسے آنا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ جب اکتا گئے بنی اسرائیل کے نامناسب روئیوں کی وجہ سے تو موسیٰ نے کہا کہ خدا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے عزردگی آگئی اور موسیٰ جو ہے وہ بڑے مایوس ہو گئے کہ خدا من دن لوگوں کو میں نہیں لیڈ کر سکتا میں ان کی رہبری یا رہنمائی نہیں کر سکتا تو اسی طرح آج بھی بہت سارے مارے خادمین بھی ہیں کئی دفعہ کلیشا کے نامناسب روئیے کی وجہ سے وہ بھی دلبرداشتہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اب خدمت نہیں کروں گا میں اب آپ کا پاسٹر نہیں رہوں گا یا یہ کام میرے لیے مشکل ہے جی پاسٹر رشد آپ کیا کہیں گے سوالے سے خوف اور مایوسی کی بات ہم کر رہے ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر طرف خوف ہی خوف ہے اور ایوب کی کتاب اس کے چھوڑویں باپ کی پہلی آیت کو جب پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑی دنوں کا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور دکھ سے بھرا ہے وہ پھول کی طرح نکلتا اور کارڈ ڈالا جاتا ہے سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے انسان دنیا میں ہر شخص دکھی پریشان ہے ہاں اپنی بیماری کی وجہ سے رائی فناکشلی مالی مشکلات مالی مشکلات جے جے اور بیماری کی وجہ سے خوف میوسی ڈپریشن میں آج بتانا چاہتا ہوں خدا کلام میں سے کہ ہم کیسے میوسی اور خوف پہ کیسے غارب آ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور بہت ہی خوبصورت خدا کے کلام میں سے شلاتین سے میں پڑھ رہا ہوں دوسرا شلاتین آتھار میں باپ کی تیرمیاد اور ہس کیا بادشاہ کے چودمے برس شاہِ اسور سنہیرب نے یہودہ کے سب فصیل دار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا شاہِ اسور کو لکیس میں کہلا بھی جا کہ مجھ سے خطا ہوئی میرے پاس سے لوٹ جا جو کچھ تم میرے سر کرے میں اسے اٹھاؤں گا سو شاہِ اسور نے تین سو کنتار چاندی اور تیس کنتار سونا شاہِ یہودہ ہس کیا کہ زمیں لگایا ہس کیا نے ساری چاندی جو خدا کے گھر اور شاہِ محل کے خزانوں خزانوں میں ملی اسے دے دی اس وقت ہس کیا نے خدامت کی حیکل کے دروازوں کا اور ان ستونوں پر کا سونا جن کو شاہِ یہودہ ہس کیا نے خود مڑوایا تھا اتروا کر شاہِ سور کو دے دیا یہ ساری چیزوں کا جانا سونا دشمن کو دے دینا چاندی اور یہاں تک کہ اس پہ ان دنوں میں جو شاہِ اسور تھا قوم میں اس سے خائف تھی اور جدر بھی یہ جاتا تھا اور لوگوں کو مارتا اور ان کے ملک پر قبضہ کر لیتا اور یہاں پہ جو ہس کیا ہے وہ خوف میوسی میں مبتلا ہے در میں مبتلا ہے اور اس لیے اس نے کہا جو کچھ تو میرے ذمہ لگائے گا میں کروں گا یعنی یہاں تک سونا چاندی دے کر کے جو خدا کے گھر کے ستونوں پر اس نے سونا منڈا تھا وہ بھی اس نے اتار کے اس کو دے دیا شاہِ اسور کو اتنا درا ہوا تھا بلکل سوئی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوف کی حالت میں آدمی ہتھیار ڈالتا ہے ہتھیار پھینک دیتا ہے سیرنڈر کر دیتا اپنے آپ کو بلکل ایسے ہی یہاں پہ وہ ہتھیار ڈال چکا ہے اور ڈر کے مارے سب کچھ اسے دے دیا گیا لیکن یہ سب کچھ لیکھ لکھا ہے کہ اس نے فصیل دار شہروں کو لے لیا سونے چاندی کو لے لیا اب یہ خوف کی حالت میں ہے لیکن پھر اس نے دوبارہ شاہِ اسور نے سندیسہ بیجا کہ میں نے قوموں کو مارا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں جلا دیا کون میرے ہاتھ سے کون سا خدا تو بے چھوڑائے گا اب جب یہ پیغام لکھ کے نامہ کو بیچا پیغام اپنا تو قابل غور بات ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوف اور میوسی اور ڈپریشن جو ہے یہ کہاں جا کے ہم فریڈم حاصل کر سکتے ہیں کس جگہ پہ ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں دوسرے سلاتین کیونیسوی آیت کو جب ہم پڑتے ہیں اٹھارہ انیس دوسرا سلاتین اٹھارہ انیس انیسوہ بات جب ہی اس کے باتشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑ کر خدا ود کے گھر میں گیا اب وہ تو سب کچھ دے چکا ہے لیکن جب اس نے پھر دوبارہ لوٹنے کی کوشش کی پیغام بیجا کہ کوئی تمہارا خدا میرے ہاں سے تمہیں نہیں بچا سکتا خوف اور ڈپریشن میں وہ تھا اور اس نے وہ جگہ تلاش کی جہاں وہ خوف سے رہائی پاسکتا تھا میوسی سے رہائی وہ خدا کی حضوری ہے خدا کے گھر میں گیا بلکل ٹھیک ہے وہ خدا کے گھر میں گیا کہ خدا کے گھر میں جانے سے ہماری میوسی ہمارا خوف چلا جاتا ہے یس جی اور خاص بات کہ جو پیغام ہسکیہ نے ہسکیہ کو دیا گیا شاہ سور نے دیا اور ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں اسی باپ میں کہ جو وہ لکھا ہوا تھا پیغام نامہ جو تھا ہسکیہ نے اس کو خدا کے حضور پھیلا دیا جتنی خوف کی باتیں تھی وہ پیش کر دی کہ خدا میں تیرے حضور رکھتا ہوں اس کے بعد خدا نے ہسکیہ کو بڑی فتح دی پریز گار اور خدا نے ہسکیہ کے گھر میں جا کر اسے خدا کے حضور پھیلا دیا ہسکیہ نے خدا کے حضور یوں دعا کی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا اور شکر گزاری پریز گار اور روزہ اور مصبت رویہ واہ واہ بائبل مقدس میں تین سو پینسوٹھ دفعہ یہ لفظ آیا ہے خوف نہ کر واہ 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 یعنی ایک دن بھی ہمیں خوف نہیں کرنا پریز گار یعنی اس نے پہلے جب خدا کے حضور نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے سب کچھ دے دیا دشمن کو لیکن جب خدا مند کے حضور وہ آیا خاک سار بنا کپڑے پھارے لکھا ہے ان کے بیویاں لڑکے بچے خدا کے حضور کھڑے ہو گئے آمین آمین تھانکیو پاسٹر اشد اس بات کو آپ جاری رکھیں گے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر کرامت بھی جو ہے وہ تھوڑا سے اس حوالے سے بتائیں کہ کس طرح ہم اوور کام کر سکتے ہیں کس طرح ہم غالب آ سکتے ہیں جب ہم مایوس ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بے دل ہوتے ہیں ہر طرف ہمیں ناکامی ناکامی نظر آتی ہے تو جی پاسٹر آپ بھی اس حوالے سے کچھ فرمائیں آمین تھانکیو پاسٹر صاحب ہم شکر بزار ہیں پریشان مراد صاحب بڑا اچھا بیان کر رہے تھے جی سر اور بائبل مقدس میں جب ہم مایوس کن لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ان کے جو کچھ عمال ہیں ان سے ان کی مایوسیاں دور ہوتی ہیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہو گیا بائبل مقدس میں مرکس کی مرفت لکھی گی پاک کنجیل اس کا پانچمہ باپ اور اس کی پچیسی سیاس مرکس پانچ اور پچیس جی سر تو ہم اس حوالہ میں دیکھتے ہیں بہن جس کو بارہ برس سے ایک بیماری میں مبتلا تھی اور بائبل اس بات کا پروف ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی لٹا چکی تھی اور مایوس ہو چکی تھی اور اتنی مایوس کہ اب اس کو چار طرف کوئی بھی چیز نظر نہیں آرہی کوئی امید نہیں تھی اور پھر ایک دن اس کا یہ فیصلہ جو اس کے ایمان کے باعث اس کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ میں آج یسو کے پاس جاؤں گی اور جب میں یسو کے پاس جاؤں گی اور اس کا ایمان تھا کہ میں جا کر یسو کی پشاک ہی چھلوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی تو بائبل اس بات کا پروف ہے کہ جب اس نے جا کر ایمان سے یسو مسیح کی پشاک کو چھوا تو لکھا ہے کہ یسو مسیح کے پشاک کو چھونے سے اس کے بدن میں جو ہے وہ قدرت جو شفا دینے والی تھی وہ جاری ہوئی منتقل ہوئی اور وہ شفا پا گیا پریز اللہ پریز اللہ تو بائبل مقدس آج ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم کسی بھی طرح سے کسی ڈر میں ہیں کسی خوف میں ہیں کسی مایوسی میں ہیں ناومیدی میں ہیں تو اس کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ ہے یسو مسیح پریز گار اور پھر یسو مسیح کے پاس آنا اور پھر یسو مسیح کے پاس آنے کے لیے جو سب سے بڑا مایوسی پر غلب آنے کا ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ ہے ایمان پریز گار ایمان کے ساتھ یسو کے پاس آنا شکریہ بائی سب ہم اس بات کو جاری رکھیں گے بہت شکریہ آپ کی بات اس کو ہم آگے بلکل لے کر چلیں گے چونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم بریک کرنے والے ہیں اور میں تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر پروگرام پرنس آف پیس دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت شکر اگزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارا جو ٹوپک ہے ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی پر غالب آنا پیج صاحب نے خاتون کا ذکر کیا جو اس مسیح کی پوشاک اور ان کی اس کا کنارہ چھونے کے وسیلہ سے اس نے شفا پائی تھی موجزہ حاصل کیا تھا اور اس کو ایسا مرز لگا ہوا تھا اور وہ مایوس ہو چکی تھی اور جس طرح پیج صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ خدا کا کلام اس کے بارے میں میں بتاتا ہے کہ لٹا چکی تھی خرچ کر چکی تھی اور اسے پھر بھی شفا نہیں ملی تھی تو آج بھی بیشمار لوگ اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں سب کچھ خرچ کر دیا ہے سب کچھ چلا گیا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ سب کے سب جتنے لوگ یہاں پر غلامی سے نکل کر آئے ہیں وہ سب اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو ماضی تھا وہ بڑا شاندار تھا اب کئی لوگ اس لیے بڑے مایوس ہیں کہ ان کا ماضی بڑا شاندار ہے اور جو حال ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے نکامی ہے فیلئر ہے اور اداسی ہے اور کوئی پوچھتا نہیں ہے ہر طرف ریجیکشن ہے ہر طرف جو لوگ ہیں وہ پریشانی میں پنسے ہوئے ہیں تو میرے عزیزو ابھی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہے وہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہیں نہ جائیے گا آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژین پر پروگرام پرنس او پیس دیکھ رہے ہیں گاڈ بلیس یو ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی